ہیلو فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو ایڈ نیو فیس بوک لیڈز ٹو زوہو سی آر ایم تو مان لیجے آپ بھی اپنے بزنس کو مارکٹ کرنے کے لیے فیس بوک لیڈ ایڈز کا استعمال کرتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو اس میں کوئی نئی لیڈ ملے تو آٹومیٹکلی وہ سیم لیڈ جاکے ایڈ ہو جائے زوہو سی آر ایم میں تو یہ پوری پروسس آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں پیبلک ایڈ کی مدد سے فیس بوک لیڈ ایڈز اور زوہو سی آر ایم کے بیچ میں ایک کنیکشن ایک انٹیگریشن بنا کے اس پہ آپ کا ٹرگر ہوگا کوئی نئی لیڈ آپ کو ملنا فیس بوک لیڈ ایڈز پہ اور آپ کا ایکشن ہوگا آٹومیٹکلی وہی سیم لیڈ کریئٹ ہو جانا زوہو سی آر ایم میں تو آپ کیسے بنا سکتے اس پورے آٹومیشن کو آئیے دیکھتا ہے میری سکرین پہ تو چلیے بناتے ہیں ایک ایسا آٹومیشن فیس بوک لیڈ ایڈز اور زوہو سی آر ایم کے بیچ میں کہ جیسے کوئی نئی لیڈ ملے آپ کو فیس بوک لیڈ ایڈ سے وائی سی ایم لیڈ آٹومیٹکلی جا کے ایڈ ہو جائے گی زوہو سی آر ایم میں بھی تو یہ پوری پروسس ہم آٹومیٹ کریں گے پیبلک ایڈ کی مدد سے زوہو سی آر ایم اور فیس بوک لیڈ ایڈز کو کنیٹ کر کے چلتے ہیں نیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیبلک کا لینڈنگ پیچ پیبلک ایک بہتی امیزنگ سوفٹ ویر ہے جہاں ملٹیپل ایپلکیشنز کو کنیٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہیں تو جائیے سائن آف فور فری پہ جہاں آپ کو ہر مہینے میں لیں گے فری ٹاسک ایسے آٹومیشن کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ایک ایگزسٹنگ یوزر ہیں تو سمپلی کلک کریے گا سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اوپن ہوں گی پیبلک کی اپاچ میں نے اپلیکیشنز آج ہم کو یوز کنا ہے پیبلک کنیٹ کا تو کلک کریں گے ہم ایکسیز ناؤ پہ اور ایکسیز ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اوپن ہوگا پیبلک کنیٹ کا ڈیش بورڈ پیبلک کنیٹ کے ڈیش بورڈ پہ آتی ہے آپ کو یہاں پہ بنانا ہے ایک نیا فرک فلو تو جانا ہے آپ کو رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ کلک کرنا ہے اس بلو بٹن پہ کریٹ ورک فلو پہ اور جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ڈائلوگ باکس اپ پیر ہوگا جہاں آپ کو اس ورک فلو کو ایک نام دینا ہے تو مالنے سے میں اسے نام دیتا ہوں آپ اپنے ریکوائرمنٹ کی حساب سے اسی کوئی اور بھی نام دے سکتے ہیں پھر کلک کرنا آپ کو کریٹ بھی کریٹ پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے اوپن ہوں گے اب یہ دو ایمپورٹنٹ باکسز ان کو ہم کہتے ہیں ٹرگر اور ایکشن بیسیکلی جو پورا آٹومیشن آجم سیٹ اپ کرنے والے ہیں وہ ان دونوں پرنسپلز یا کونسپس پر ہی بیزد ہوتا ہے ان کے ڈیفینیشن کی بات کریں تو ٹرگر کہتا ہے مطلب جب ایسا ہو تو ایکشن کہتا ہے مطلب ایسا کر دو تو آج کا ہمارا اوبجیکٹیف کیا ہے تو دیکھیں آج کا ہمارا اوبجیکٹیف یہ ہے کہ جب بھی فیس بک پہ جو ہم نے لیڈ ایڈ کر کے رکھا اس میں کوئی نئی لیڈ ہم کو ملتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی وہ سیم لیڈ زوہو میں ایڈ ہو جائے جو کی ایک سی آر ایم سوپویر ہے تو اس کے لئے جو ہماری ٹرگر ایپلکیشن ہوگی وہ ہوگی فیس بک لیڈ ایڈ اور ایکشن ایپلکیشن کیا ہوگی ایکشن ایپلکیشن ہوگی زوہو سی آر ایم تو یہاں سے میں چوز کروں گا اپنی ایکشن ایپلکیشن زوہو سی آر ایم کیونکہ سیم لیڈ کو ہم ایٹ کرنا چاہتے ہیں زوہو سی آر ایم میں اب فیس بک لیڈ ایڈ پہ کیا ہو رہا ہے فیس بک لیڈ ایڈس پہ ہم کو نئی لیڈ مل رہی ہے تو ہمارا ٹرگر ایونٹ ہوگا نئی لیڈ انسٹینٹ مطلب نئی لیڈ ملتی ہے ہمارا ورک فلو ہو ٹرگر اور ایکشن میں مطلب زوہو سی آر ایم میں آٹومیٹکلی ایک لیڈ ہو جائے تو ہمارا ایکشن ایونٹ ہوگا انسٹ یا اپ ڈیٹ ریکارڈ یا کانٹیک ڈیل ٹاسک آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سیکشن ایونٹ سے اب زوہو سی آر ایم اور فیس بک لیڈ ایڈ دونوں کے پیچھ میں کوئی بھی ڈائریک کنیکشن نہیں ہے اس لیے ہم یوز کر رہے ہیں آج پیبلی کنیکٹ کا ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو چلیے سب سے پہلے ہم فیس بک کی آکاؤنٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں پیبلی کنیکٹ سے تو کلک کرنا آپ کو کنیکٹ پہ جانا ایڈ نیو کنیکشن پہ اب دیکھئے میرا آکاؤنٹ آج پیبلی کنیکٹ سے فیس بک کا اکاؤنٹ یا زوہو سی آر ایم کا اکاؤنٹ ایڈ کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ نیو ٹیپ پہ لاؤنگ ہونا چاہیے تب ہی آپ یہاں پہ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں ایڈ نیو کنیکشن پہ کلک کرنے کے بعد میں کلک کروں گا کنیکٹ ویڈ فیس بک لیڈ ایڈ اور دیکھئے ہمارا آتھرائیشن یہاں پہ سکسسفول ہو چکا ہے اس کا مطلب ہمارے فیس بک لیڈ ایڈس کا اکاؤنٹ کنیکٹ ہو چکا ہے پیبلی کنیکٹ سے اکاؤنٹ کنیکٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو چوز کرنا ہے پیج جس پہ کہ آپ نے لیڈ جنریشن فارم کریٹ کر کے رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے فیس بک کے اکاؤنٹ پہ تو دیکھیں ہاں پہ میں نے کئی سارے پیجز کر کے رکھیں جیسے کہ پیبلی ٹیک ہیئر ٹرانسپلانٹ کلیننگ گرین پرو لینڈسکیپنگ ای بی سی گروسری سٹور این نمبر آف پیجز میں نے آپ پہ کریٹ کر کے رکھیں تو آج جو پیج ہے اس کا نام ہے پیبلی ٹیک جس پہ کہ میں کام کر رہا ہوں اس پرٹیکلر پیج پہ میں نے ایک فارم کریٹ کر کے رکھا ہے ایک لیڈ جنریشن فارم کریٹ کر کے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیڈ جنریشن فارم ہے اس کا نام ہے لیڈ فارم یہ جو فارم ہے یہ میں نے کریٹ کر کے رکھا ہے پیبلی ٹیک والے پیج پہ لیڈ فارم تو جاؤں گا میں پیبلی کنیکٹ پہ اور جو پیج ہے یہاں پہ میں پیج کروں گا سیلیکٹ اب دیکھیں میرا فیس بک کا اکاؤنٹ آلیٹی لگڈین اور کنیکٹ ہو چکا ہے پیبلی کنیکٹ سے تو جو بھی پیجز میں نے کریٹ کرے ہیں اسے میں کوئی یہاں پہ دکھ رہی ہیں تو یہاں سے جو آج میرا پیج کا نیم ہے وہ میں کروں گا چوز پیبلی ٹیک اور جو ہمارے فارم کا نیم ہے وہ ہے لیڈ فارم تو دونوں چیز میں میں نے آپ پہ کر لیے سیلیکٹ اب جیسے میں سے ایونٹ سرنٹ ٹیسٹ ہے اس کی بٹن پہ کلک کروں گا ہم کو ایک ریسپانس ہوگا ریسیب جو بھی فارم کا ریسپانس ہوگا وہ ہے آپ پہ پیبلی کنیکٹ اپنے پاس کر لے گا کیپچر تو دیکھئے جو بھی ہم کو ریسپانس بلا ہے وہ بلینگ ریسپانس بلا ہے کیونکہ کسی بھی پرسن نے ابھی یہ فارم فل نہیں کیا لیڈ فارم تو چلیئے فارم ہم کرتے ہیں فل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکھا ہے ویٹنگ فار ویبک ریسپانس کیونکہ پیبلی کنیکٹ ریسپانس کا ویٹ کر رہا ہے اور انسٹرکشنز پہ ہم کو بولا گیا ہے کہ اب ہم کو لاغن کرنا اس اپلیکیشن میں اور کرنا ہے ایک ٹیسٹ سمیشن اس کا مطلب یہ جو فارم ہے اس فارم کو ہم فل کریں گے کچھ ڈمی ڈیٹیلز کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے اس کی ڈیٹیلز پہ اپنے پاس کر لے گا کیپچر تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں میٹا فارڈ ڈیولپرز پہ نیو ٹیپ پہ میں نے اوپن کر کے رکھا ہے میٹا فارڈ ڈیولپرز اس کو آپ کو کرنا ہے اوپن پھر کلک کرنا ہے مائی اپلکیشنز پہ مائی اپلکیشنز پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے ٹولز پہ سکرول لون کرنا ہے نیچے دن آپ کو جانا ہے لیڈ ایڈز آئی ٹی یو ڈی بگ ٹول جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ پھر آپ سے یہ پوچھے کا پیج اینڈ فارم تو دیکھیں جو ہمارے پیج کا نیم تھا وہ تھا پیبلی ٹیک آپ اس میں چوز کر لوں گا یہاں سے اپنا پیج پیبلی ٹیک اور فارم آٹومی ٹیک لیے ہمارے سسٹم نے کر لیا ڈی ٹیک کیونکہ میں نے ایک ہی فارم یہاں پہ کریٹ کر کے رکھا ہے لیڈ فارم اور جیسے میں پریویو فارم پہ کلک کروں گا ہمارے سامنے یہ فارم ہو جائے گا اوپن اب جس فارم کو ہم کرتے ہیں فل کچھ ڈمی ڈیٹیلز کے ساتھ تمہاری جب فرسٹ نیم ہے ڈیمو تو دیکھیں سارے فیلڈز میں رہاں پہ کر دی ہیں فل فرسٹ نیم ہے ڈیمو لاسٹ نیم ہے ٹیسٹ ای میل ہے ڈیمو ایڈ دیریٹ پیبلی ٹیوٹس ڈاٹ کام فون نمبر ہے کمپنی ہے پیبلی سٹی ہے اندور مان لیجے آپ اپنے بزنس کو مارکیٹ کرنے کے لیے آپ پہ اپنے ایک فارم کریٹ کر کے رکھا ہے اور اس پہ آپ کو نئی لیڈ مل رہی ہے مطلب کوئی پرسن اس فارم کو فیل کر رہا ہے کوئی کسٹمور اس فارم کو فیل کر رہا ہے اور اس سے ایک نئی لیڈ جنریٹ ہو رہی ہے اب جیسے میں نیکسٹ پہ کلک کروں گا سبیٹ پہ کلک کروں گا اور اس فارم کو سممیٹ کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ایک نئی لیڈ جنریٹ ہوگی اور یہ سی ایم لیڈ کی ڈیٹیز پیبلک کنیٹ اپنے پاس کچر کر چکا ہوگا تو چلتے ہیں پیبلک کنیٹ پہ اور دیکھیں آپ کو اپنے پی آئی رسپانس ہو چکا ہے ریسیو جس پرسن نے فارم کیا تھا ایک جو نئی لیڈ جنریٹ ہوئی تھی وہ ساری ڈیٹیز آپ پہ ہو چکی ہیں کیپچر تو یہ تھا لیڈ کا فرسٹ نیم ڈیمو لسٹ نیم ٹیسٹ یہ تھا ایمیل ڈیمو ایڈ دیریٹ پیبلیٹیوٹس ٹاٹ کام یہ تھا کانٹیکٹ نمبر کمپنی تھی پیبلی اور سٹی تھی ان دور جو بھی ڈیٹیز پہنے آپ کے سامنے بھی فل کری ہیں وہی ڈیٹیز پیبلی کنیٹ نے آپ پہ کیپچر کر لی ہیں وہ بھی انسٹینٹلی اس کا مطلب جو ہمارا افرس سٹیپ آف انٹیگریشن ہے وہ ورک کر رہا ہے ہم نے فیس بیوک لیڈ ایڈ کو سکسسفولی کنیٹ کر دیا ہے پیبلی کنیٹ سے اب سیم ڈیٹیز کا یوز کر کے ہم زوہ سی آر ایم میں سیم لیڈ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو زوہ سی آر ایم کا اکاؤنٹ ہم کنیٹ کریں گے پیبلی کنیٹ سے جو کی ہے ہماری ایکشن اپلیکیشن کلک کروں گا میں کنیٹ پہ جاؤں گا ایڈ ڈیو کنیٹ پہ پھر کلک کروں گا کنیٹ وز زوہ سی آر ایم اور جس کے بعد ہم سے پوچھے کہا ڈومین زوہ سی آر ایم کے اکاؤنٹ کو پیبلی کنیٹ سے کنیٹ کرنے کے لیے تو دیکھیں ڈومین آپ کو کہاں سے ملے گا آپ کو جانا ہے زوہ سی آر ایم کے اکاؤنٹ پہ اور دیکھیں یہ ہے ہمارا ڈومین زوہو ڈاٹ کام تو جاؤں گا ہمیں پیبلی کنیٹ پہ کیا سے چوز کرلوں گا اپنا ڈومین زوہو ڈاٹ کام آپ کا ڈومین ان بھی سے کچھ بھی ہو سکتا تو آپ ڈومین ضرور چیک کریے گا تب ہی آپ کا اکاؤنٹ پیبلی کنیٹ سے کنیٹ ہو پائے گا اور جیسی میں سیف پہ کلک کروں گا زوہو سی آر ایم کا اکاؤنٹ کنیٹ ہو جائے پیبلی کنیٹ سے اور اس سے پہلے ہم کو آتھرائیزیشن کرنی ہے پروائیڈ اور دیکھیں ہمارا آتھرائیزیشن یہاں پہ سکسیسفول ہو چکا ہے زوہو سی آر ایم کا اکاؤنٹ کنیٹ ہو چکا ہے پیبلی کنیٹ سے اکاؤنٹ کنیٹ ہونے کے بعد آپ کو چوز کرنا ہے موڈیول نیم مطبع چوز کرنا آپ کو موڈیول جیسے کیا کریٹ کرنا چاہتے ہیں لیڈز کانٹیکٹ اکاؤنٹ جیسے ہی ہم کو فیس بوک لیڈ ایڈ سے کوئی نئی لیڈ بلے تو آٹومیٹ اس لئے موڈیول نیم سیلیٹ کر آیا لیڈ پھر آتھا پیپ لائن نیم اگر آپ ڈیل کر رہے تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو کرنی پڑے گی پھر آتھا لیڈ کمپنی اب دیکھیں کمپنی فرسٹ نیم لاسٹ نیم یہ ساری فیلز ہمارے پاس ہیں کیونکہ یہ ریسپونس ہم کو پہلے ہی مل چکا ہے مطلب فیس بوک لیڈ ایڈ سب دیکھ سکتے یہ ہماری لیڈ کا نیم ایمیل ایڈ ریس کانٹیکٹ نمبر اینڈ سیٹی اینڈ کمپنی جو یہ ساری فیلز ہم فل کریں گے میپنگ کی مدد سے میپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ریسپونس ہم کو ملا تھا ٹرگر ایپلیکیشن سے اسی ریسپونس کا use ہم یہاں پہ کر لیں گے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں میپنگ تو دیکھیں میپنگ کیسے کی جاتی جیسی میں اس بلینک فیلڈ پہ کلک کروں گا تو فیس بوک لیڈ ایٹ جو کی ہماری ٹرگر ایپلیکیشن تھی وہ آپ کو یہاں پہ دکھری ہوگی اس کے ڈراؤپ ڈاؤن پہ میں جیسے کلک کروں گا تو پورا ریسپونس آپ کو یہاں پہ دکھرا ہوگا تو ایسا میپ کر دیں گے کمپنی کا نیم جو کی تھا پیبلی پھر آتا ہے لیڈ کا فرس نیم واپس یوز کریں گا میپنگ کا دیمو دین لیڈ کا لارس نیم تیسٹ سکرول لون کرتے نیچے دین ایمیل ایڈرس دیمو ایڈ پیبلی ٹوٹ کام دین آتا ہے موبائل نمبر یا نمبر تو وہاں بھی ہم یوز کریں گے میپنگ کا اور یہاں سے میپ کر دیں گے کونٹیک نمبر ویب سائیٹ دین آتا ہے لیڈ سورس تو لیڈ سورس کیا ہے نن ایمپلائی ریفرل ٹریڈ شو سیمینار پارٹنر کوئی بھی آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں لیڈ سورس تو میں چوز اگر آپ چاہیں تو یہ ساری فیل کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے سٹیٹ ہمارے پاس ہے سٹی کیا تھی سٹی تھی ان دور تو دیکھئی یہ بھی میں نے کر دیا میپ اس کے بعد آتا دسکرپشن کنٹری ریفرر لاش ویجیٹ ٹائم بہت ساری فیل آپ کے سامنے آپ پہ کیوں کیا تو دیکھیں میپ اس لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پروسیس ہوتی ہے کیونکہ جب بھی ہمارا ورک فلو رن کرے گا تو جو بھی دیٹا میں نے آپ پہ میپ کیا ہے یا آٹومیٹک لیڈ ایڈ سے کوئی نئی لیڈ آپ ملے گی تو آٹومیٹ ہمارا ورک کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لیے میپنگ ہوتی ضروری پروسیس اب سکرول لون کرتے ہم نیچے کلک کرتے سیو سین ٹیسٹ بٹن پہ تو دیکھیں گے زوہو سی آر ایم میں ایک لیڈ ہو جائے گی کریٹ اور دیکھیں آپ ایمیل 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 نمبر ایڈ کمپنی ہے پیبلی ایمیل 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 ایڈ دیریٹ پیبلی ٹیوٹ کام اور یہ ہے کانٹیکٹ نمبر اس کا مطلب جو آٹومیشن ہم نے بنایا ہے پیبلی کنیٹ پہ ان دونوں اپلیکیشن کے بیچ میں ہوں سکسسفولی ورک کر رہا ہے سیمپلی دو سٹیپ میں ہم نے پورا آٹومیشن کرتی ہے سیٹ اپ جو ورک کرے گا انسٹینٹلی تو یہ چیک کرتا ہے آٹومیشن کو ہم ریال ٹائم میں واپس چلتے ہمارے فیس بوک لیڈ ایٹس کے فارم پہ جو فارم ہم نے create کیا تھا تو یہ تھا ہمارا فارم پیبلی ٹیک لیڈ فارم اس سے تو دیکھیں ساری فیلز میں آپ کر دی فیل فرس نیم ڈی آٹومیشن سر ایمیل ہے ڈی آٹومیشن سر کمپنی ایم بی سٹی ایم پر ٹکلک کرتے سب پی اور دیکھیں جیسی میں فارم سب بیٹ کیا ایک نئی لیڈ ہو چکی جن ریٹ اور یہ آٹومیٹکلی سی ایم لیڈ جا کے ایڈ ہو جائے گی زوہ سی آر ایم میں ڈائریکلی چلتے زوہ سی آر ایم کے آکاؤنٹ پر اس کو کرتے ریفرش اور دیکھیں ڈی ایر سر کے نام سے انسٹینٹلی آپ ایک نئی لیڈ ہو چکی ہے ایڈ جو اس کا لنک پر ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا جہاں پیس بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں صرف یہی نہیں آپ اور بھی ایپ